آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں میرے نبی کی تو بکریوں اونٹ گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے آپ نے دو خچروں پہ سواری کی تاریخ نے ہمیں نام دے دی ایک کا نام دلدل ایک کا نام فزہ دو گدھوں پہ سواری کی جی دو گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئے نہیں نہیں میرے حبیب نے کی ہے ان کے نام بھی لکھوائے جائیں ایک کا نام تھا عفیر ایک کا نام تھا یعفور اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آیا تو اس میں یہ گدہ بھی تھا تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے گدے خچر تو یہ آگے بڑھ گا کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہوں میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی ان میں میں آخری ہوں آپ نبیوں میں آخری ہیں آپ مجھے اپنی سواری کیلئے قبول فرمالیں تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا بارہا ایسا ہوا سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلے نہیں کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یافور سے کہتے ہیں یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ عمر کو بلا کے لاؤ مثال دے رہا ہوں تو یافور دور لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا ٹھو جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے میرے قربان جاؤں جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو خالی ایک کانفرنس کر دو بارہ دن کے لئے نبی بن جاتے ہیں بارہ دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون محمد الرسول اللہ نہ کسی اور کو یاد ہے کون محمد الرسول اللہ جیسے صرف بارہ دن کے لئے ربیو الاول کے بارہ دن کے لئے ہے ہمارا نبی باقی کوئی نہیں ہے دس دن کے لئے ہے حسین کی شہادت باقی کوئی نہیں ہے شہادت حسین تو ایک پیغام ہے صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے ہی ہی پھر یافور کی محبت بتاؤں جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو یافور جہانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گئے اس کو کیا پتا جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دی اور چیخنا شروع کر دی اور اسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا بھاگ رہا شور مچا رہا آخر میں ایک کونے میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا آپ کی چار اونٹنیاں تھی جن پر آپ نے سواری فرمے عزبا شہبا جدعا قصوہ اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی ادھر اب کا انتقال ہوئا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی شوڑ دیا پانے